اسلام علیکم میں اشارہ پندرہ سال ہو گئے ہیں اور میری سسرال والے بہت اچھے ہیں اتنی زیادہ اچھے کہ کم ہی میں نے اپنے امی ابو کو یاد کیا ہے اور خاص طور پر میں اپنی ساس کی اس بات کو بہت ایفٹیشیٹ کرتی ہوں کہ کبھی میں ان کے کمرے میں گئی ہوں ایک خار سے وہ باتیں کر رہی ہیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں لیٹی بھی ہوں تو تو میں سوچتی ہوں کہ میری امی تو میرے لیے کبھی بھی اس طرح اٹھ کے نہیں بیٹھیں جس طرح یہ بیٹھتی ہیں اور میرے ابو بھی میرے سے بہت پیار کرتے ظاہر ہے باپ میں لیکن وہ سسر نے جو مجھ سے پیار کیا ہے کسی نے کم ہی کیا ہے میرے امی ابو حج کر کے آ رہے تھے تو میں انہیں لینے ائرپورٹ گئی ہمیں سسر پہلے سے پہنچے ہوئے تھے مجھے کہنے لگے کہ یہاں دیکھو تمہارے جیسی یہاں کوئی بھی نہیں ہے جیسی تم لگ رہی ہو اتنا وہ مجھ سے پیار کرتے تھے اور جہاں تکمیہ کا تعلق ہے پندرہ سار میں شادی کوئے کبھی انہوں نے میری خواہش نہیں ٹالی ہے زنگی میں ست گرم بھی آتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب ذرا سی کوئی ہماری خواہش نہ پوری ہو تو پچھلی کو بھول جائیں لیکن میں ہمیشہ یاد رکھا ہے کہ انہوں نے میری زنگی میں میری خواہش جو کہ میرے دل میں ابھی ہے آئی ہے خیال آیا ہے انہوں نے فوراں پوری کی ہے اور اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی اس لیے کہ جب میان لوگ اتنی اپنی جان لڑا کے صبح سے شام تک بیوی کی خاطر اتنی قربانیاں دیتے ہیں اور چھوٹی سی وہ بات جب ہوتی ہے نہ تو عورتیں کہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے زنگی میں یہ کبھی نہیں کہنا ہے بہت شکریہ ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ بہت سی نصیتیں جب ہم آپ کو یہاں کریں گے بھی تو جب عملی صورت حال ہوگی بالکل مختلف ہوگی تو اس میں حکمت سے کام لینا ہے ہر شخصیت مختلف ہوتی ہے ہر ایک کے ساتھ معاملہ ڈیفرنٹلی کرنا ہوتا ہے تو صرف لگی بندی رٹی رٹائی جملے اور اصول پیٹنٹ دوائیاں استعمال نہ کریں بلکہ حقیقت حال کے ساتھ ساتھ اور جیسے ابھی میں نے ایک نسخہ بتایا تھا کہ جہاں مشکل آئے اللہ کے آگے سجدے میں پڑھیں ہاتھ اٹھا لیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیسے آسان ہوتی اسلام علیکم there is a couple of reminders and pieces of advice marriage is a very emotional stage and we've all learned that a muslim should adopt the middle way okay and the prophet sallallahu alayhi wasallam said that when he saw the women in hell they were in hell because they weren't grateful for their husbands and then we shouldn't go to the other extreme too that you know you should place your husband above Allah and his Rasul remember that you're supposed to love the prophet sallallahu alayhi wasallam and Allah the most and my other piece of advice is if you're going to America وَهَمْ اتنی مسلمانی مِلنگے جیسے یہاں ملتے پاکستان میں and you have to remember that you can't be like them take it don't assimilate into their culture into their society do not follow them you have to be strong and if your husband is out all day on the job پھر آپ کو کچھ کام نہیں ملے گا گھر پر when you go outside you're going to meet a lot of people who are مسلمان بالکل نہیں ہیں the only way to save yourself and your iman and keep your level of taqwa high is to teach وہاں بہت اسلامی centers ہوتے ہیں you can teach once a week you can teach the muslim community over there وہاں جو پاکستانی اور انڈین community ہوتی ہے وہاں they're not even you know muslimان اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں for a long period of time they're not muslim anymore so please you know you've had this opportunity at al-huda for one year don't waste it don't lose it you have to teach other people انشاءاللہ السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم